اسلام علیکم کلاس تھارٹ آج ہم ایک اور نیا چپٹر لیں گے چپٹر نمبر سبق نمبر ہے دا سوہ فٹوال تو دیکھو آج ہم فٹوال کے بارے میں پٹنے جا رہے ہیں ہماری صحت کے لئے جس طرح منحصیب غزہ ساپ ہوا ساپ پانی ضروری ہے اسی طرح کھیل بھی بہت ضروری ہے جس طرح ہمارے صحت کے لئے مناسب غزہ ساپ ہوا اور ساپ پانی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح کھیل بھی ہمارے جسم کے لئے بہت ضروری ہے کھیل کھیلنے سے ہمارے عزائے چست رہتی ہیں یعنی کھیل کھیلنے سے ہمارے جسم کے پارٹس چست رہتے ہیں انگریزی میں ایک کہاوت ہے جس کا مطلب ہے ایک تندرس جسم کے اندر تندرس دماغ ہوتا ہے ایک انگریز کہا ہوا تھے جس کا مطلب کیا ہے ایک تندرس جسم میں ایک تندرس بوڑی میں ایک تندرس دماغ بھی ہوتا ہے اردو میں بھی کہا جاتا ہے تندرستی ہزار نیامت ہے اور اردو میں بھی کہا جاتا ہے کہ تندرستی کیا ہے ہزار نیامت ہے دنیا میں مختلف خیل کھیلے جاتے ہیں یعنی دنیا میں جو ہے الگ الگ طریقے کے خیل کھیلے جاتے ہیں جیسے کیا ہے کرکٹ ہے ہاکی ہے اور فٹوال وغیرہ فٹوال دنیا کا ایک مقبول کھیل ہے کیا ہے فٹوال جو ہے دنیا کا ایک مقبول کیا ہے یعنی پسندیدہ کھیل ہے اس سے فٹوال اس لئے کہتے ہیں یعنی اسے فٹیبال اس لئے کہتے ہیں اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں گین پیرو سے دھکیلتے ہیں یعنی اسے فٹیبال اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس میں گین یعنی بول کو پیرو کے ذریعے سے دھکیلتا ہے یعنی کیا کرتا ہے دھکے دیتا ہے ایک دوسرے کو ٹھک ہے پیرو کے ذریعے بول کو اس کا دوسرا نام ساکر بھی ہے اور اس گیم کا دوسرا نام کیا ہے اس کھیل کا دوسرا نام ہے ساکر بھی فٹبال کا کھیل ہندوستان میں بھی کھیلا اور پسند کیا جاتا ہے یہ ایک قدیم کھیل ہے یعنی کیا ہے یہ قدیم ملک ایک پرانا کھیل ہے فٹبال یہ اٹھان سو تیرہ سٹھ ایسیو میں انگلینڈ میں شروع ہوا یہ اٹھان سو تیرہ سٹھ ایسیو میں انگلینڈ سے ہی شروع ہوا اس کھیل کا مقرر وقت نبی منٹ ہوتا ہے اس کھیل کا مقرر وقت کتنا ہوتا ہے نبی یعنی نائنٹی منٹس ہوتا ہے اس کھیل میں دو ٹیمیں حصے لیتی ہیں اس کھیل میں دو ٹیم ہوتا ہے دو ٹیم حصے لیتے ہیں ہر ٹیم میں گیارن کھلاڑی ہوتے ہیں اور ہر ٹیم میں کتنا کھلاڑی ہوتے ہیں گیارن کھلاڑی ہوتے ہیں یہ کھیل مستطل نمہ گاس کے میدان میں کھیلا جاتا ہے یعنی یہ کھیل جو گاس والی میدان میں کھیلا جاتا ہے میدان کے دو کناروں پر آمنے سامنے گول پوز بنے ہوئے ہوتے ہیں میدان میں دونوں کناروں کے سامنے کیا بنا ہوا ہوتے ہیں گول پوز بنے ہوئے ہوتے ہیں ایک ٹیم کے کھلاڑی گین کو پیروں سے دکیل دے ہوئے یا کک مار کر مخالف ٹیم کے گول پوز میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ایک ٹیم کے کھلاڑی کیا کرتا ہے گین کو پیروں سے دکیل کر یا کک مار کر مخالف ٹیم کے اپوزٹ ٹیم کے گول پوز میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں مقابلہ ٹیم کے کھلاڑی گین کو اپنے گول پوسٹ میں جانے سے روکتے ہیں اور دوسرا کھلاڑی جو ہے کیا کرتا ہے اس گین کو اس بال کو جو ہے اپنے گول پوسٹ میں جانے سے روکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کھیل میں اس کھیل میں کھلاڑی اپنے پیروں ٹانگوں بدن یا سر کا استعمال گین کو دکیلنے کیلے کرتے ہیں اس کھیل میں جو ہے یعنی اس فٹبال کھیل میں کیا کرتا ہے کھلاڑی اپنے پیروں سے یا اپنے ٹانگوں سے یا اپنے بدن سے یا سر سے بال کو دکیلنے کے لئے استعمال کرتے ہیں تو آج ہم یہاں تک ہی رکھیں گے انشاءاللہ اس سے آگے ہم اگلے کلاس میں پڑھیں گے تو اس کو اچھے طرح سے پڑھئے گا اچھے طرح سے تو یہاں تک ہم نے پڑھا ہے تو اس کو اچھے طرح سے پڑھئے گا خدا حافظ